ہم اس سے پہلے موڈیولز میں اس بات کا اختصار سے ذکر کر چکے ہیں کہ ورڈ ویو کیا چیز ہے اسی طرح ہر شخص کا ایک ورڈ ویو ہوتا ہے جو اس کے انٹالوجیکل اپسٹیمالوجیکل اور ایکزیلوجیکل ویوز کو کمبائن کر کے بلیوز کو کمبائن کر کے بنتا ہے لیکن اب اس والے موڈیول میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی ریسرچر کا جو بھی ورڈ ویو ہے وہ سمجھنا اس کے لیے کیوں ضروری ہے یا اس کو ایک ورڈ ویو ہوتے ہوئے کانشیسلی اس کو آگے یوٹیلائز کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور دیکھیں میں اگر اس کو یہاں سے یوں لوں کہ ہم میں سے بہت ساری لوگ اس بات کو یا اس کانسپٹ کو نہیں جانتے اور انہوں نے بہت ساری ریسرچ بھی کر رکھی ہوتی ہے اور اس میں سے بسہ اوقات وہ ریسرچ پبلش بھی ہو چکی ہوتی ہے تو میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اگر اس کے بغیر بھی ریسرچ ہو گئی ان کو میں نہیں سمجھتا تھا ان باتوں کو یہ میرے اندر ہوں گی ضرور لیکن نہ میں اس کو سمجھتا تھا نہ میں نے اس کو کانشیسلی استعمال کیا کبھی لیکن ریسرچ کنڈکٹ کر لی اس ریسرچ کی فائنڈنگز بھی آئیں وہ کہیں پبلش بھی ہو گئیں تو اس ساری صورتحال میں مجھے کیا پرابلم ہے کہ میں نے ضرور فلسفیز آف ریسرچ کو سمجھنا ہے اور میں یہاں ایک بات دوبارہ ری اٹریٹ کر دوں کہ یہ بنیادی طور پر فلسفیز آف سائنس ہیں جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا پچھلے موڈیولز میں ہم اپنی سہولت کے لیے اس کو فلسفیز آف ریسرچ طرف اس لیے لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ ہم جب ان فلسفیز آف سائنس کے سمجھنے سے اپنا ایک ورڈ ویو سمجھنے لگتے ہیں جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے جو اوور دا پیرٹ بنا ہوتا ہے ہر شخص میں تو پھر ہم اس ورڈ ویو کو اپنی ریسرچ کے کنڈکٹ کرنے میں استعمال کرتے ہیں لہٰذا ہم اس کو آسانی کے لیے فلسفیز آف ریسرچ کہہ لیتے ہیں یا ایک انڈیویجول کی ریسرچ فلسفی کہہ لیتے ہیں اصل میں یہ وہی فلسفیز آف سائنس کی گفتگو تھی تو میں ایک بات یہ کر رہا تھا جی کہ اگر فرض کر لیجئے کہ میں کوئی فلسفی آف سائنس تو رکھتا ہوں گا لیکن میں کانشیسٹی نہیں جانتا اور میں نے ریسرچز کر لی پبلش بھی ہو گئی تو کیا ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی اگر میں دو ایکسٹریمز پہ اس کو ایکسپلین کروں اور اس کے بعد واپس کلوجر کے وقت میں آپ سے اس بات پہ آؤں گا کہ اس کو سمجھنا دیکھیں کتنا مانے رکھتا ہے دیکھئے ورڈ ویوز کو اگر ہم دو ایکسٹریم ویوز میں دیکھیں تو لوگوں کے ورڈ ویوز کو ڈیوائیڈ کریں دو حصوں میں تو کچھ لوگ ہمیرے اندر وہ ہیں جن کا ورڈ ویو یہ ہے کہ دنیا میں پائی جانے والے تمام چیزیں اس کائنات کو بناتے وقت اس میں رکھ دی گئیں ان چیزوں کا وجود ہمارے ہونے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا یعنی میں رہوں یا میں نہ رہوں تورج ہمیشہ نکلے گا مشرق سے اور مغرب کی طرف سفر کرے گا میرے ہونے سے یا نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ they are all independent of me میرے ہونے یا نہ ہونے سے ان کا کوئی تعلق میرے سے یہاں مراد ریسرچر ہے سو آپ دیکھئے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی میننگ پایا جاتا ہے کسی چیز میں وہ اس اوبجیکٹ کی صفت ہے جس اوبجیکٹ کا وہ میننگ ہے سورج کے کریکٹرسٹک سورج کے اندر موجود ہیں ڈال دیئے گئے ہیں وہ میرے دیکھنے یا سننے سے نہیں بدلتے میرے سمجھنے سے نہیں بدلتے وہ ویسے ہی ہیں جیسے ہیں تو میرا کام کیا ہے کہ میں اس کے اندر already موجود میننگ کو جو میرے دیئے وے نہیں ہیں میں ان کو سمجھنے کی کوشش کروں مختلف زابیوں سے کیونکہ نہ میں اس کے میننگ بنانے والا ہوں نہ میں بدلنے والا ہوں تو میں سمجھ سکتا ہوں اس کو جب وہ فکسٹ ہیں اس کے اندر موجود ہیں تو فکسٹ ہیں نا بدلتے نہیں ہیں تو فکسٹ ہیں تو اس طورتحال میں پھر میرا جاب as a researcher تو صرف ان کو سمجھنا رہ گیا ہے اور وہ تبدیل نہیں ہونے میری وجہ سے بدلتے نہیں ہیں اس کا مطلب دوسرے لزوں میں کیا ہے کہ میں research کروں یا کوئی اور research کرے ہم دونوں تینوں لوگ بھی research کریں تو اس کے میرے یہی رہنے جو اس کے اندر ہیں اور ہم سب کو ایک جگہ ہی پہنچنا چاہیے اس کو objectivity کا نام دیتے ہیں یہ جو empiricist ہیں positivist ہیں یہ اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ objectivity ہے یعنی کوئی بھی دیکھے وہی نظر آئے گا جو ہے اور اس کی ایک single reality ہے ایک such ہے اور جو ہم میں سے وہاں نہیں پہنچتے such کا دوسرا جو پہلو ہے وہ جھوٹ ہے false sense ہے دنیا میں تمام فینامیناس ایدھر such ہوتے ہیں یا false ہوتے ہیں یا جھوٹ ہوتے ہیں such اور جھوٹ کے درمیان truth اور false کے درمیان کچھ اور exist نہیں کرتا جو چیزیں true نہیں ہیں وہ false ہے جو false ہیں وہ true نہیں یہ ان کا point of view ہے دنیا کے بارے میں کوئی بھی فینامینا اٹھا لیں اس کے مقابلے میں جو دوسرا school of thought ہے جس کو constructivist کہتے ہیں interpretivist بھی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی فینامینا یا چیزیں یا object پائے جاتے ہیں meaning object کے اندر نہیں ہوتا meaning اس کو پڑھنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے تو دنیا میں کسی چیز کا بھی fixed مطلب نہیں ہے مطلب اس کے ذہن میں ہے جو اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے کیوں کہ چیزوں کے معنی social contextual cultural environment کے بدل جانے سے بدل جاتے ہیں یعنی object ایک ہی ہوگا phenomena ایک ہی ہوگا اگر اس کو دیکھنے والا بدل جائے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے کیونکہ دیکھنے والا اس کی interpretation یہاں دیکھنے والے سے میری مراد researcher ہے study کرنا researcher اگر مختلف context سے آئیں گے تو وہ same object کے مختلف meaning different meanings explain کریں گے کیوں کہ meanings پڑھنے والے کے ریسرچ کرنے والے کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ interpret کرتا ہے چیزوں کو چیزوں کے اندر میننگ نہیں ہوتے اب دیکھیں یہ views بالکل opposite ہیں empiricists یا positive جس کو ہم کہہ رہے تھے وہ یہ کہتا کہ meaning چیزوں میں ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی دیکھے اس کے meaning وہی رہتے ہیں interpretive کہتا ہے meaning research یا پڑھنے والے کے ذہن میں ہوتے ہیں object میں نہیں ہوتے لہذا مثال صرف ایک چھوٹی سے لیتا ہوں دیکھئے کہ اگر آپ دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لیں اور کوئی انگریزی کا لفظ لے لیں اس کے معنے پہ گفتگو شروع کر دیں آپ دو تین ڈائی لاغ آپس میں ایک سمجھ آنے لگے گی کہ ہم سب اس کے مطلب ایک جیسے نہیں سمجھتے ایک دو سطحی طور پہ تو ہمیں اس کا مطلب ایک جیسا سوچتے ہوں لیکن تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں تو ہمارے معنے ایک دوسرے سے بدلنے لگتے ہیں انٹرپیٹیویس یا کنسٹرکٹیویس جرکاپ کہہ لیجی وہ کہتے ہیں کہ یہ معنے اس لیے بدلنے لگتے ہیں کہ ہم تمام لوگ مختلف کانٹیکس سے آئے ہوتے ہیں ہمارے سوشل ریالیٹیز فرق ہوتی ہیں ہمارا انٹریکشن کے میکنزم فرق ہوتے ہمارا بیک گراؤنڈ نالج فرق ہوتا ہے ہمارا انوائرمنٹ فرق ہوتا ہے جہاں رہ رہے ہوتے لہٰذا ہمارے مطلب بھی ایک دوسرے سے فرق ہو جاتے ہیں تو یہ ریسرچر کے ذہن میں میننگ ہوتا ہے جو اس کو انٹرپیٹ کرتا ہے اور یہ جو سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے سورس آف سوشل انٹریکشن بنے ہوئے ہیں جو دنیا کے اردگرد میں نے ایک دائرے کی شکل میں بنائے میں فیس بوک ہے ٹویٹر ہے ورد آپ کا وات سیپ ہے اور باقی بھی سارے یہ انٹریکشن ہیں یہ سوشل انٹریکشن کی شکلیں ہیں اگر یہ سوشل انٹریکشن بدلتے جاتے ہیں تو ہمارے ایک دوسرے سے انڈرسٹین بھی بدلتے جاتے ہیں کانٹیکس بدلتا ہے تو ہمارے میننگ بھی بدلتے جاتے ہیں تو آپ ان دو اس کا مطلب ہے اگر میں اس کو مانوں تو یہ ملٹیپل ریالیٹیز ہیں اس کا مطلب دنیا میں ایک سچ اور ایک جھوٹ نہیں ہوتا دنیا میں ایک وقت میں مختلف لوگوں کی مختلف چیزوں کے بارے میں انڈرسٹین ایک دوسرے سے فرق ہوگی اور ساری ٹھیک بھی ہو سکتی سچ ہونا ان کے نزدیک وائیبیلیٹی کا نام ہے سچ دے گا ٹھیک ہوں گے سو ون ٹرو ون فالس والا فارمولا ان کے نزدیک نزدیک یا نزدیک درست نہیں ہے تو یہ دو پوائنٹ اف اگر آپ سوچیں تو ایک دوسرے سے بالکل اپوزیٹ اینڈز پہ کھڑے ہیں اور فیلاسفر عموماً یہ دسکشنز کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ہوگا تو اس کا ورڈ ویو اس ایکسٹریم اور اس ایکسٹریم کے درمیان میں کہیں فال کرتا ہوگا یہ دو ایکسٹریم ہیں اور ان کو پھر آگے ان تمام کو ان دونوں کے درمیان آپ کہیں پہ بھی فال کریں گے تو ہم ان تمام مختلف سکول آف تھارٹ کے کر رہا ہوگا آپ کی ریسرچ اس سے ان فلنس ہوگی میں اس کے بارے میں اگلے موڈیول میں اور تفصیل سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ کی فلوسفی بدلنے سے آپ کا ریسرچ کا انداز کیسے بدلتا ہے